السلام علیکم دوستو ایوبی سیریز کے پہلے سیزن کے اپیسوڈ 22 کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے شہزادی وکٹوریا بالدوین سے کہتی ہے گریگور کو ہچکے راستے کا میں نے کہا ہے تو بادشاہ بالدوین پوچھتا ہے تم یہ کیسے کر سکتی ہو ہم نے تمہیں اس معاہدے کے بدلے میں بچایا کیا تم جنگلی جنگ شروع کرنا چاہتی ہو تو شہزادی وکٹوریا کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہوا کیا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم لڑے نہیں یہ سن کر بادشاہ بالدوین کہتا ہے گستاخی مت کرو تمہارے سامنے صرف تمہارا بھائی نہیں بلکہ بادشاہ بھی ہے تو شہزادی وکٹوریا کہتی ہے اس طرح پر چڑنے کے لیے آپ نے ہماری ماں سے لڑائی کی تھی اب جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش اس طرح پر میری ماں ہوتی اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ ایک عورت نے اسے بہتر طریقے سے سنبھالا ہوتا تم انہی کی طرح ہو خودگرج اور بے وکوف تو شہزادی وکٹوریا کہتی ہے اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو تک چھوڑ دیں بادشاہ سلامت یہ جنگ کا وقت ہے بادشاہ بالدوین کہتا ہے جنگ اور امن دونوں کا وقت ہے دوسری طرف جنگی محل میں سلاہ الدین ایوبی سلطان سے کہتے ہیں ہر بار گریگور دھمکی دیتا ہے کیا ہم انہیں اس طرح سے جندہ واپس بھیج دیں گے تو سلطان کہتے ہیں میں اس کی جان لے لیتا لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں ہے ہم نے اگر اسے کوئی نقصان پہنچایا تو تمام قیدی مارے جاتے تمہارے سپاہی اور منصور کے بیٹے سمیت خاص سور پر حج کے راستے سے بھی کوئی نہیں بچتا تو سلاہ الدین ایوبی کہتے ہیں میں ان کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں لیکن گریگور جب بھی کھون بہائے ایسا ہی ہوگا اگر ہم خاموش رہے تو یہ ہمیں سانس نہیں لینے دے گا ہمیں اس کے لئے ٹھوس اقتدامات کرنے کی ضرورت ہے تو سلطان کہتے ہیں ہم جلد اسکلان پر حملہ کریں گے یہ سن کر سلطان صلاہ الدین ایوبی حیران ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسکلان میں گریگور کماندار کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے انہیں کل تک استاد آزم کو چھوڑنے کا وقت دیا ہے لیکن جنگی ضرور کوئی حرکت کریں گے کماندار پوچھتا ہے کیسی حرکت تو جواب میں گریگور کہتا ہے اسکلان کے لئے اقتدامات یہ جگہ ان کے لئے خطرہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوگا تو اس لئے ہم اسکلان کی حفاظت کے لئے تیاریاں کریں گے ہمیں اپنے دفاعی بھیجو نائٹس کو بھیجا جائے سب کو ہماری تیاریاں سے آگا کرو اگر جنگی سپاہی یہاں پر آئیں گے تو وہ ہر سورت جہنم میں گریں گے حکم ملتے ہی کماندار چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن کا آگاز ہوتا ہے سلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ دو ساتھی لے کر اسکلان کی طرف روا دوا ہوتے ہیں وہی محل میں سلطان اسفہانی اور شیرکوں کے ساتھ منصوبہ تردیب دے رہے ہوتے ہیں سلطان کہتے ہیں سلاح الدین قیدیوں کو رہا کروائے گا سپاہیوں کے رہا ہوتے ہی ہم سب محاشرہ شروع کر دیں گے پھر سلطان امیر اسفہانی سے پوچھتے ہیں کیا نصر الدین کو جلا وطن کے مقام پر پہنچا دیا گیا جواب میں امیر اسفہانی کہتے ہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے سلطان تو سلطان کہتے ہیں اسفہانی دیکھیں اس مسئلے میں دلچسپی لیں ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں اس لئے پیچھے کوئی رکاوٹ نہ چھوڑے دوسری طرف جنگی سپاہی عزت الدین نصر الدین اور بیرا خاتون کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے میں جھاڑ میں چھپے گدار سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں دستے میں موجود گھرسوار تیروں کی آڑ میں آ کر گر جاتے ہیں اور تیروں کے بعد گدار سپاہی تلوارے لے کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں یہ منجر دیکھ کر بگی میں موجود بیرا کہتی ہے سپاہیوں کو مار دیا گیا ہے پھر عزت الدین پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہو رہا ہے تو نصر الدین کہتا ہے وہ آ گئے ہیں گدار سپاہیوں کے لڑنے کا انداز بہت زیادہ کمال کا ہوتا ہے اور وہ نہایت فرتیلے ہوتے ہیں جس بھی طرف وہ گھومتے ہیں تو لاشیں ہی گراتے چلے جاتے ہیں جنگی سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر رہانی مسکراتا ہوا ایک طرف سے سامنے آتا ہے کافی دیر کی لڑائی کے بعد آخر کار تمام جنگی سپاہی مارے جاتے ہیں اور رہانی کے اشارے پر سپاہی بگی کا دروازہ کھول دیتا ہے جس کے کھلتے ہی نصر الدین اپنے گھر والوں کے ساتھ بگی سے باہر آ جاتا ہے اور رہانی سے کہتا ہے جن سپاہیوں کا آپ نے ذکر کیا تھا یہ میری سوچ سے بھی زیادہ چست نکلے یہ کون ہے تو رہانی کہتا ہے یہ وقت آنے پر خود کو ظاہر کریں گے لیکن ابھی کے لیے یہ نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ کچھ بولتے ہیں آگے آپ کا کیا منصوبہ ہے وہ راز کیا ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے تو نصر الدین کہتا ہے یہ راز کئی گروہوں کے نیچے چھپا ہوا ہے اب میں وہ گروہ ایک ایک کر کے کھولوں گا اب اس حقیقت کے آشکار ہونے کا وقت آ گیا ہے دوسری طرح جنگل میں نائٹس کے کچھ سپاہی سامان لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ سلاہ الدین ایوبی ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سلاہ الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب سوفیہ نے ان سے کہا تھا گریگور اسکلان کے دفاعی نائٹس لائے گا اس خیال کے بعد سلاہ الدین ایوبی ٹیمپلرز کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم ان کے لباس میں اسکلان میں داخل ہوں گے پھر ہم قیدیوں کو بچائیں گے چلو شاباش یہ کہہ کر وہ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ٹیمپلرز پر حملہ کر دیا جاتا ہے تیروں کے حملے سے پریشان ہو کر سیلے بھی سپاہی ایک دم سے ٹھہر جاتے ہیں تو سلاہ الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دم سے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہی تمام ٹیمپلرز مارے جاتے ہیں سلاہ الدین ایوبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلے جلدی کریں یہ کہہ کر وہ ان کا لباس اتارنے لگ جاتے ہیں جبکہ گریگور سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیونارڈ کہتا ہے سب کو ہماری تیاریوں کا اعلان کر دو اب میں سمجھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا تو گریگور کہتا ہے عام طور پر شکار کرتے ہیں اب فسنے کا وقت آگئے یہاں پر اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں مزید اپیسوڈ کے لئے ترکش اردو وہی ضرور سبسکرائب کریں